اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں خیری سے ہوں گے میرا نام عامل جمیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک دوستو الیکٹریکل ہوم اپلائنسز سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے گھر میں اس طرح کا ایکسٹینشن بورڈ ہوتا ہے بجلی کا بورڈ یہ اگر خراب ہو جائے تو اس کو آپ کیسے گھر بیٹھے مرمت کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہے الیکٹرک آئرن یعنی اس طریقے بارے میں کہ اگر آپ کے گھر میں پڑی ہوئی اس طریقے خراب ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کا اس میں فالٹ آ جائے تو آپ گھر بیٹھے بغیر کسی الیکٹریشن کی یا ریپیرنگ شاپ کی خدمات حاصل کیے خود اس کو جو ہے وہ گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں مرمت کر سکتے ہیں اور اپنی جو پیسے ہیں وہ بچا سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دوستو ایک اس طریقے ہے الیکٹرک آئرن ہے یہ ویکو کمپنی کی اور یہ ابھی بالکل خراب ہو چکی ہے میں آپ کو چیک کر کے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں میں اس کی وائر جو ہے وہ ابھی اس ساکٹ میں لگاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو آن کرتا ہوں تو اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے لیکن یہ اس طریقے جو ہے یہ گرم بالکل بھی نہیں ہو رہی تو دوستو یہ جو اس طریقے ہوتی ہے الیکٹرک آئرن ہوتا ہے ہمارے گھر میں اس کے اندر ممکنہ طور پر ٹوٹل جو ہیں وہ چار یا پانچ قسم کے جو فالٹس ہیں جو پرابلمز ہیں وہ آ سکتی ہیں جن میں سے سب سے پہلا جو کامن مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے بالکل آن ہی نہیں ہوتی نہ تو گرم ہوتی اور نہ اس کی لائٹ جلتی ہے دوسرا مسئلہ جو اس میں آ سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے آن تو ہوتی ہے یعنی کہ اس کی لائٹ تو جلتی ہے لیکن گرم نہیں ہوتی جیسے کہ آپ نے اس طریقے میں دیکھا کہ اس کی لائٹ جل رہی ہے لیکن اس طریقے ہیٹ اپ نہیں ہو رہی گرم نہیں ہو رہی تیسرا جو مسئلہ اس میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ استری گرم تو ہوتی ہے اس کی سول پیٹ گرم ہوتی ہے لیکن اس کی لائٹ نہیں جلتی اس کے بعد ایک اور پرابلم جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ استری یا تو بہت زیادہ کم گرم ہوتی ہے اگر آپ اس کو فل پہ بھی کریں اس کا یہ جو یہ سیلیکٹر سوچ ہے اس کو فل پہ کرتے ہیں پھر بھی بہت کم گرم ہوتی ہے یا پھر اتنی زیادہ گرم ہو جاتی ہے کہ کپڑوں کو جلانا شروع کر دیتی ہے جیسے بعد اوقات یوں ہوتا ہے کہ استری کی سول پیٹ کے نیچے بہت زیادہ میل جمع ہو جاتی ہے جیسے آپ کو یہاں پر یہ تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہوگی تو یہ میل جمع ہو جانے کی وجہ سے استری بہت زیادہ کپڑے جلانا شروع کر دیتی ہے اس صورتحال میں بعد اوقات لوگ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چھوری یا کسی لوئے کی چیز سے اس کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ٹننگ ہوئی ہوتی ہے یہ اتر جاتی ہے اور اس کے بعد استری کی سول پیٹ بلکل بیکار ہو جاتی ہے تو اس میل کو جو ہے وہ پینڈول کی گولی کی مدد سے اتارا جاتا ہے اب یہ کیسے اتارا جاتا ہے یہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا اور اتفاق کے بعد ہے دوستو کہ اس وقت میرے پاس جو ہے وہ پانچ مختلف قسم کے الیکٹرک آئرین یعنی کہ پانچ استری ہیں پڑی ہوئی ہیں اور ان سب میں مختلف قسم کے مسائل ہیں یعنی کہ کوئی ان میں سے آن نہیں ہوتی کوئی آن ہوتی ہے اور گرم نہیں ہوتی کوئی گرم ہوتی ہے آن نہیں ہوتی کچھ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی میرے پاس پانچ استری ہیں اور میں ان سب کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو بناؤں گا اور وہ اس تمام ویڈیوز آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کے اوپر دیکھنے کو ملیں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ویڈیو ملیں اور اس طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں آپ ابھی سے میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تو دوستو ابھی جو میرے پاس استری ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اس کو چلا کے اس کو آن کر کے دکھایا ہے کہ اس کی لائٹ تو جلتی ہے لیکن یہ آن نہیں ہوتی گرم نہیں ہوتی تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے یہ جو اس کا یہ ڈکنا لگا ہوا ہے اس کو کھولنا ہوتا ہے تو چلی اب ہم اس کو یہاں سے اس سکریو کی مدد سے کھول لیتے ہیں یہ ڈکنا جو ہے یہاں سے یہ اس طرح سے باہر آ جائے گا تو جیسے ہی دوستو ہم اس طرح کی اس بیک سائٹ کو کھولتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ٹوٹل تین سٹریپس جو ہیں تین پتریاں نظر آتی ہیں تین ٹرمینل نظر آتے ہیں جن میں سے دو کی اوپر جو ہے ہماری یہ تار لگی ہوتی ہے جو یہ اس طریقی تار ہوتی ہے یہ لگی ہوتی ہے اور دوسری دو کی اوپر جو ہے وہ یہ انڈکیٹر لگا ہوتا ہے یہ بلب لگا ہوتا ہے اور یہ اس چیز کے لیے لگایا جاتا ہے کہ جب اس طریقی جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو یہ بلب جل رہا ہوتا ہے اور جب اس طریقی فل گرم ہو جاتی ہے تو یہ بلب بند ہو جاتا ہے اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلب جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آف ہوتا ہے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے کہ اب اس طرح گرم ہو چکی ہے تو بلب بند ہو گیا ہے تو اب آپ اس طرح کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو مجھے یاد آئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دونوں تاروں کا جو آپس میں ڈسٹنس ہے یعنی کہ یہ کسی نے بلکل کلوز جو ہے وہ اس کو لگایا ہے اور بلکل کلوز لگانے کی وجہ سے یہاں پر شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جگہ جو ہے وہ کالی ہوئی ہے تو موسٹلی زیادہ تر جو لوگوں کے گھروں میں اسریہ ہیں ان میں جو سب سے زیادہ کامن مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ چونکہ یہاں پر ان پتریوں کا آپس میں ڈسٹنس بہت ہی کم ہوتا ہے اور اگر آپ تاریں بلکل جو ہیں وہ کلوز کر کے لگاتے ہیں تو یہاں پر شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور اس کی یہ تار جائے یہ جل سکتی ہے اب سے پہلا سٹپ جو آپ نے یہاں پر اس کو چیک کرنے کے لیے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی اس تار کو یعنی کہ یہ تار ہے اس کو چیک کرنا ہے ویسے اس اسری میں تو یہ تار ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے یہ آن ہو رہی تھی لیکن پھر بھی اتیاطا ہم اس تار کو چیک کریں گے اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کی جو دو سکروو ہیں جہاں پر یہ تار لگی ہوئی ہے اس کو کھول لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں جو پتریاں ہیں ان کو ازاد کر دیا ہے جن میں سے دو کیو پر یہ انڈیکیشن لائٹ لگی ہوئی تھی اور دو کیو پر یہ تار لگی ہوئی تھی اب ان کے کنیکشن آپس میں کیسے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کے اس کا فالٹ ریس کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اب ہم نے سب سے پہلا کام جو یہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس تار کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ تار جو ہے وہ اندر سے ٹھیک ہے یا پھر نہیں اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہم جسیس کا استعمال کریں گے اس کا نام ہے سیریز ٹیس بورٹ یہ سیریز ٹیس بورٹ دوستو کسی بھی سرکیٹ یا وائر کی کانٹینیوٹی یعنی کہ اس کا تسلسل چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس کی پر میں پہلے بھی جو ہے وہ پچھلی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وہ میرے اس چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس وائر کو جو ہے وہ اس سیریز ٹیس بورٹ کی مدد سے چیک کریں گے اور اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا یہ جو پلگ ہے اس کو اس ساکٹ میں لگا دیں گے اور اس کے بعد ان دونوں وائر کو آپس میں ٹچ کریں گے اور اگر یہ وائر اندر سے بلکل ٹھیک ہوئی تو یہ جو لیمپ لگا ہوا ہے جو بلب لگا ہوا ہے یہ آن ہو جائے گا روشن ہو جائے گا اور اگر یہ خراب ہوئی اندر سے اوپن ہوئی تو سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور یہ بلب آف ہی رہے گا تو چلی آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا جو پلگ ہے یہ اس ساکٹ کے اندر لگا لیا ہے اور اب میں اس کے دونوں ٹرمینل آپس میں شارٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میں جیسے اس کو شارٹ کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ لیمپ آن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائر ہے اس طرح کی یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ہم نے اس اس طرح کو جو ہے وہ اب اس کی یہ جو پلیٹ ہے اس کو یہاں سے اتار لنا ہے یہ سینٹر میں اس طرح سے فکس ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو اس کے نیچے یہ دو عدد جو ہے وہ سکرو نظر آئیں گے ان دونوں کو ہم نے کھول لینا ہے تو چلی آپ ان کو کھول لیتے ہیں یہ دونوں سکرو کھولنے کے اوپر آپ کو اس کا جو ہینڈل ہے یہ جو ہے یہ اتر دیا گا اور اس کے بعد ہم نے اس کی یہ جو سٹیل کی اوپر یہ ڈکنا رکھا ہوئے اس کو بھی اتار لینا ہے اور یہ اس کا جو ہے یہ راڈ ہے لیور ہے جو کہ اس کے ٹاپ کے اوپر لگے ہوئے سیلیکٹر سوچ کو موو کرتا ہے یہاں تک کھول لینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ایک ویٹ نظر آئے گا یہ وزن کے لیے جو ہے انہوں نے یہ آئرن کا پیس یہ ایک لوہ رکھا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ یہاں سے ریموو کر لینا ہے اتار لینا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ تین سکرو نظر آئیں گے تو ان تینوں سکروز کو بھی ہم نے کھول لینا ہے تو چلیے اب اس کو بھی کھول لیتے ہیں اچھا ایک اور چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دو سکروز لمبے ہیں اور ایک چھوٹا ہے جیسے کہ یہ چھوٹا جو ہے یہ ادھر آگے لگا ہوا تھا اور دو پیچھے لگے ہوئے تھے تو جو سکروز آپ نے جہاں سے کھولنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ وہیں پہ دوبارہ سے ٹائٹ کیا جائے گا یہ تینوں سکروز کھولنے کے بعد ہم اس ویٹ کو یہاں سے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب دوستو آپ کے سامنے اسری کا جو پورا سرکٹ ہے جو پوری اس کی اسیمبلی ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ذرا غور سے سمجھ لیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے سب سے پہلے یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ جو اس کے اندر یہ ابری بھی یہ پائپس ہے جو جا رہا ہے اس کے اندر یہ دو وائرز اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ان دو ٹرمینلز کے اوپر یہ دو پتریاں لگی ہوئی ہیں اور یہاں سے یہ دو وائرز اندر جا رہی ہیں یہ ہوتا ہے دوستو اسری کا ایلیمنٹ وہ ہیٹنگ ایلیمنٹ جو کہ گرم ہوتا ہے جب آپ اس کو سپلائی دیتے ہیں تو یہ گرم ہوتا ہے اور گرم ہونے کے بعد اسری کی سول پلیٹ کو گرم کرتا ہے اور گرم ہونے کے بعد آپ کپنوں کو پریس کرتے ہیں تو جو اسری کو گرم کرنے والی اصل چیز ہے جو اس کے اندر نائکروم کا بنا ہوا ایلیمنٹ ہے وہ اس پائپ کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ جو پتریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ دو پتریاں یہ کہلاتی ہیں تھرمو سٹیٹ اسری کا تھرمو سٹیٹ جو کہ اسری کے اندر بڑی اہمیت کی حامل چیز سمجھی جاتی ہے تو اب دوستو آپ کو اس کا فال ٹریس کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کی ورکنگ یا یہ کیسے کام کرتی ہے وہ بتا دیتا ہوں اس اسری کے اندر جو مئن چیزیں ہیں وہ صرف دو ہیں ایک تو یہ اس کا یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ جو کہ اس اسری کو گرم کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر یہ تھرمو سٹیٹ یہ جو دو پتریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے اور نارملی حالت میں یہ دونوں ایسے جڑی ہوتی ہیں جب آپ اس کا یہ جو لیور ہے یہ جیسے کہ اس کے ہینڈل کے اوپر آپ کو یہ سیلیکٹر سوچ نظر آتا ہے جب آپ اس کو یہاں سے آن کرتے ہیں ون پہ جیسی لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو پتری ہے یہ ایسے نیچے آ کے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے ٹچ ہو جاتی ہے اور جب یہ جڑ جاتی ہے تو اس کے بعد اسری کی لائٹ آن ہو جاتی ہے آپ لگاتے ہیں فیز وائر یعنی کہ فیز جو ہے وہ لائیو ہے وہ آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور لائیو اس پتری سے یہاں سے اس پتری میں آ جاتا ہے اور نیوٹرل جو ہے وہ آپ اس رائٹ سائیڈ والی پتری کے اوپر لگا دیتے ہیں اب ہوتا یوں ہے کہ جب فیز اس وائر میں آتا ہے اس پتری میں آتا ہے تو یہ ایسے نارملی حالت میں ایسے جڑی ہوتی ہیں آپس میں ایسے ٹچ کر رہی ہوتی ہیں تو جب یہاں سے یہ جڑی ہوتی ہے تو یہاں سے جو کرنٹ ہے وہ اس پتری کے ذریعے نیچے والی پتری میں چلی جاتی ہے اور نیچے والی پتری سے اس پتری میں آتی ہے اور یہاں سے اس ہیٹنگ ایلیمنٹ کو گرم کرتی ہوئی کرنٹ واپس آ کر یہاں سے نیوٹرل پاتھ کے ذریعے اپنا راستہ مکمل کرتی ہے اور اس کے بعد اسری چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ان دو پتریں کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا جو انڈیکیشن لائٹ ہے جو بلب ہے یہ والا بلب اس کو آپ یہاں پر کنیکٹ کر دیتے ہیں وہ گرم تو اس اسری کے اندر دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں فالٹ یہ ہے کہ یہ اسری گرم نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمیں جو ایلیمنٹ ہے جو اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اس کو چیک کرنا ہوگا اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی کانٹینیوٹی چیک کرنی ہے کہ کیا یہ سرکٹ اس کا اندر سے کلوز ہے یا پھر نہیں اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہم دو چیزوں کا استعمال کریں گے یا تو سیریس ٹیس بورڈ کا یا پھر ملٹی میٹر کا تو چلیے اب پہلے سیریس ٹیس بورڈ کی مدد سے یہاں سے اس کو چیک کر لیتے ہیں سیریس ٹیس لیمپ یہ سیریس ٹیس بورڈ کی مدد سے دوستو اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے سیریس ٹیس بورڈ لگا دیا ہے اور اس کی ساکٹ کے اندر یعنی کہ جو اس کے اوپن ٹرمینل ہوتے ہیں ان کے اندر سے یہ دو تاریں جو ہیں یہ دو ٹرمینل دو پرابز آؤٹ کر لی ہیں اب دیکھیں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تو یہ تھرمو سٹیٹ کی دو پتریاں ہیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ جو دو اس کی ٹپس ہیں یعنی کہ یہ دو اس کے یہ جو ٹرمینل ہیں ان کے اندر کاربن آ جاتی ہے اور کاربن آنے کی وجہ سے جب یہ ٹچ ہوتی ہیں تو پھر بھی ان میں سے کرنٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا اور کرنٹ پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بلکل آن نہیں ہوتی تو کیا اس کے اندر کاربن آئی ہوئی ہے یا پھر نہیں آئی ہوئی اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ان دونوں کا آپس میں شار سرکٹ ٹیسٹ یعنی کہ کانٹینیوٹی جو تسلسل ٹیسٹ ہے وہ کریں گے کیا اس پتری سے کرنٹ اس میں جا رہی ہے یا پھر نہیں اس کے لیے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھیں کہ یہ پتری اس ٹرمینل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ پتری اس ٹرمینل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ جو سیریز ٹیسٹ لیمپ کی دونوں تارے ہیں یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو لگانے کے بعد ہم اس کو ایسے پریس کریں گے اور اس کو پریس کریں گے تو اس بلب کو آن ہونا چاہیے اگر یہ بلب آن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ جو دونوں آپس میں ٹرمینل ہیں جو ٹپس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں تو چلیئے اب لگا کر چیک کر لیتے ہیں اس کے لیے میں اس کی ایک وائر یہاں پہ ٹچ کر لیتا ہوں اور دوسری پتری کے ساتھ لگا دیتا ہوں اب دوستو آپ دیکھیں گے کہ جیسی میں اس پتری کو ایسے نیچے کروں گا تو اس کے بعد یہ لیمپ جو ہے وہ آن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں جیسی اس کو پریس کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ لیمپ جو ہے یہ گلو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پترییاں آپس میں دونوں بالکل اچھے سے کنیکٹ ہو رہی ہیں ان کے یہ جو دو ٹرمینل ہیں جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ بالکل ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں ان کے درمیان میں کوئی کاربن نہیں ہے یعنی کہ اس اسری کا جو تھرمو سٹیٹ ہے وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہے اور اگر یہی چیز ہم سیریز ٹیسٹ بورڈ کے بجائے اس ڈیجیٹل ملٹی میٹرز کے ذریعے چیک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو سیلیکٹر سوچ ہے یہ ہم نے اس کانٹینیوٹی والی پراب کے اوپر رکھنا ہے یہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس کے اوپر میں بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈیپتھ میں جا کے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے سارے فنکشنز کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ کتنے کا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے وہاں پر جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دونوں پرابز ہیں ان کو ہم نے اس کے ساتھ ایسے ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ کو بیپ سنائی دے رہی ہے یہاں پر ریڈنگ بھی جو ہے وہ زیرو زیرو آ رہی ہے تو اگر یہ بیپ سنائی دے آپ کو تو سمجھیں کہ کانٹینیوٹی ٹھیک ہے سرکٹ ٹھیک ہے اگر بیپ سنائی نہ دے ون لکھا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے جو ہے وہ بلکل اوپن ہے دوستو دوسری چیز جو ہم نے چیک کرنی ہے وہ چیک کرنی ہے اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ یعنی کہ جو اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے کیا یہ اندر سے بلکل ٹھیک ہے یا پھر نہیں تو اس کی یہ دیکھیں یہ دو ٹرمینل ہیں ایک یہ ٹرمینل ہے اس کا جو اس پتری کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دوسرا ٹرمینل اس پتری کے ساتھ جو سائیڈوں والی دو پتری ہیں یہ اس کے ہیٹنگ ایلیمنٹ کی کوائل کے ٹرمینل ہیں ان کے اوپر ہم اب سیریز ٹیس بورٹ کی مدد سے چیک کریں گے کہ کیا یہ اندر سے بلکل ٹھیک ہے یا پھر اوپن ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک جو ٹرمینل ہے اس کا یہاں پہ لگا دینا ہے اور دوسرا میں یہاں پہ لگاؤں گا جیسے ہی میں یہ ٹرمینل لگاؤں گا اگر یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ اندر سے بلکل ٹھیک ہوا تو پھر یہ لائٹ آن ہو جائے گی اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا خراب ہوا تو پھر یہ لائٹ آف ہی رہے گی آن نہیں ہوگی تو چلی اس کو لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر جیسی لگایا ہے تو اس کے بعد یہ لائٹ آن نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے یہ اندر سے خراب ہو چکا ہے اندر سے اوپن ہو چکا ہے اور اب یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ جو ہے یہ چینج ہوگا اب چونکہ ہیٹنگ ایلیمنٹ خراب ہو چکا ہے دوستو جو استری کو گرم کرنے والی بیسک چیز ہے تو اسی وجہ سے یہ استری گرم نہیں ہو رہی تھی لائٹ اس کی جل رہی تھی لیکن یہ گرم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کا جو گرم کرنے والا آلہ ہے جو اس کا بیسک پرزہ ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ جو کوئل ہے وہ اندر سے اوپن ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے اور اب اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت اور بلکل ایسی اگر ہم اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ اس ملٹی میٹرز گریہ چیک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں اس کو لگائیں گے تو اگر یہ اندر سے بلکل ٹھیک ہوا تو یہاں پر 0-0 آئے گا بیپ بجے گی بزر بجے گی اگر ٹھیک نہ ہوا تو 1 لکھائے گا تو یہ دیکھیں میں اس کو یہ ٹچ کر رہا ہوں تو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ استری کا جو ایلیمنٹ ہے یہ اندر سے بلکل اوپن ہو چکا ہے یہ خراب ہو چکا ہے اب اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس طرح کی استری آ رہی ہیں آج کل یہ نیشنل میں بھی آ رہی ہیں ویکو یا جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں ان سب میں جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے یہ جو اس کی کوائل ہے یہ اس سول پلیٹ کے اندر ہی جو ہے انہوں نے مرچ کیوئی ہے اس کے اندر ہی اس کو لگایا ہوا ہے تو اب یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو پوری سول پلیٹ ہے اس کی یہ علاقہ سے پرچیز کرنے پڑی گی اور اس کا ریٹ مجھے اندازہ تو نہیں ہے لیکن آئی ہوپ کہ یہ ڈیٹھ سو سے دو سو کے درمیان میں اس کا ریٹ ہوگا تو جب اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ خراب ہو جائے تو پھر آپ اس کو چین نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس کو پوری جو آپ کی سول پلیٹ ہے یہ جو اس کی سول پلیٹ ہے اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو صرف دو سکرو کھولنے ہوں گے ایک یہ سکرو اور ایک یہ سکرو یہ دو سکرو کھولیں گے تو اس کا ہی جو پورا تھرمو سٹیٹ ہے جو پتریوں کا ہی جو کمبینیشن ہے یہ باہر آ جائے گا اور اس کے بعد جو دوسری آپ پلیٹ لائیں گے اس میں جو ہے وہ آپ اسی پوزیشن کے اوپر اس کو رکھ کے جو ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کی سری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی چونکہ میرے پاس نئی سول پلیٹ تو نہیں ہے تو میں یہ نئی پرچیز کروں گا اور اس کے بعد اس میں لگا دوں گا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ خراب ہو جائے تو پھر آپ کو یہ سول پلیٹ پوری تبدیل کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو اس میں دوسرے فارٹ ہیں دوستو جیسے کہ اس تری بلکل آن ہی نہیں ہو رہی یعنی کہ آپ نے اس کا ایلیمنٹ چیک کر لیا وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس تری آن نہیں ہوتی اس کے اوپر میں انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا اور اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی قسم کے جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک سکرو ہے اس میں اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ کس کام کے لیے ہوتا ہے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بلکل ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا تو آج جو ویڈیو تھی یہ تو تھی اس بارے میں کہ جب آپ کی اس تری آن ہو یعنی کہ اس کی لائٹ آن ہو لیکن وہ گرم نہ ہو اس فارٹ کی اوپر تھی تو نیکس ویڈیو انشاءاللہ اس کے باقی فارٹ کی اوپر میں بناوں گا تو آپ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا تو اس کو دوبارہ بند کرنے کا طریقہ کار بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اس کو کھولا تھا کہ ہم نے سارے سٹیپ جو ہیں وہ ریورس میں فالو کرنے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کا یہ ویٹ ہے یہ اس کو اوپر ایسے سیٹ کر لینا ہے اور اس ویٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ لیور جو ہے اس کی یہ ولی جو چھوٹی ولی سیٹ ہے یہ اس کے اندر ایسے لگا دینی ہے اور اس کے بعد اس کا یہ جو سٹیل والا ڈکنا تھا اس میں آپ کو یہ دو سراخ نظر آئیں گے یہ بڑا والا اور ایک چھوٹا والا اس میں آپ نے بڑے والے سراخ کے اندر اس لیور کو اس طرح سے گزارنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے بلکل برابر کر کے اس کو سیٹ کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد دوستو اب ہم نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا ہی جو ہینڈل ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کی اوپر فٹ کرنا ہے اور اس میں جو چیز دھیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیور کو ہم نے یہ جو سراخ ہے جو اس سیلیکٹر سوچ کے بلکل نیچے بنا ہوا ہے اس کے اندر لگانا ہوتا ہے گزارنا ہوتا ہے اس کو آپ نے بڑے اتیاد سے دھیان سے جو ہے وہ یہاں سے بلکل صحیح سے لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم ان دو سگروز کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں ان سگروز کو ٹائٹ کر لینے کے بعد دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کنیکشنز کے بارے میں تو موسلی اسٹریوں میں جیسے نیشنل اور اس طرح کی اسٹری ہیں ان میں عموماً جو فیز اور نوٹرل ہیں وہ ان سائڈ والے دو ٹرمینلز کے اوپر لگتے ہیں لیکن یہ جو ویکو کی اس طرح کی اسطریاں ہیں ان کے اندر جو فیز اور نوٹرل ہیں وہ ان دو ٹرمینلز کے اوپر لگتے ہیں جو ایک سینٹر والا اور ایک رائٹ سائڈ والا اور جو بلب ہے وہ ان دو اطراف والے جو سائڈر ٹرمینلز ہیں ان کے اوپر لگ جاتا ہے تو چلی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک وائر جو ہے جیسے فارزمپل یہ فیز ہے اس کے ساتھ اس انڈکیشن لائٹ کا ایک ترمینل اٹیچ کر کے موسٹ رائٹ جو ہے اس کا ترمینل یہ والا اس کی اوپر ٹائٹ کر دینا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک وائر اور یہاں سے انڈکیشن لائٹ کی ایک وائر جو ہے وہ اس ترمینل کی اوپر لگا دی ہے اب یہ جو اس کی دوسری وائر ہے یہ جو نیوٹرل وائر ہے یہ اس کے سینٹر والے ٹرمینل کی اوپر جائے وہ اس طرح سے ٹائٹ ہو جائے گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کو ٹائٹ کرتے ہوگا یہ خیال کرنا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جو ڈسٹنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ سپارکنگ نہ ہو سکے یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں پر یہ ٹائٹ کر دیا ہے اب یہ جو انڈیکیشن لائٹ کا دوسرا ٹرمینل ہے یہ ہم اس والے ٹرمینل کی اوپر ٹائٹ کر دیں گے ایک بار آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والے جو کنیکشن ہیں یہ صرف ان ویکو کی اسطریوں میں ہوتے ہیں جو اس طرح کی ویکو کی اسطریوں ہوتی ہیں اور جو نیشنل کی اسطریوں ہوتی ہیں یا پھر وہ پیناسونک کی ان کے اندر ان کنیکشن کی ترتیب ہے وہ الگ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسطری کے اوپر ویسے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اسطری کو کھولیں تو آپ اس کے پیچھے جو ہے اس پورچن کی ایک سنیپ لے لیں ایک تصویر لے لیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ کون سے ٹرمینل آپ نے کہاں سے اتارا تھا یہ کنیکشن کرنے کے بعد ہم نے اس انڈیکیشن لائٹ کو جو ہے وہ اس کے اس ہول میں جو ہے وہ رکھ دینا ہے پیرو پلاسٹک ہے یہ اس کے بعد یہاں سے اس طرح سے اس میں انسلٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد اس انڈیکیشن لائٹ کا یہ جو ڈکھنا ہے اس کو بھی لگانے کے بعد ہم اس کو یہاں سے واپس بند کر دیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جب بھی کوئی ایسی اس طری جس میں کچھ اس طرح کا فالٹ ہو کہ اس کی انڈیکیشن لائٹ تو آن ہو لیکن وہ اس طریقے گرم نہ ہو رہی ہو تو اس کو کیسے فالٹ کو ٹریس کرتے ہیں اور کیسے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز ملیں جس میں گھر کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا خود طریقہ بتایا جائے تو آپ میرے سیوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباہ لیں ملتے ہیں اگلی کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ